کیا بات ہے بھئی یہ لائٹ کیوں میں فلکر کر رہی ہے یوزیلی یہ لائٹ فلکر کرتی ہے جب کبھی کوئی گوست یا کوئی جن قریب ہوتا ہے اور اس اندھیرے میں کون ہو سکتا ہے میرے علاوہ السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک تھا آکے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے فٹ ہوں گے سیٹ ہوں گے مزے سے ہوں گے تو پہلے میں بتاتا چلوں آج مدنائٹ ہورر سین ہے اور اس کا قیامت لوا اندھیری رات اور اس میں آپ کو ہورر سٹوری جو ہے سننے کو ملے گی خیر میں باہر تو کھڑا ہو کے آپ کو ہورر سٹوری نہیں سناوں گا ہو سکتا ہے شاید میں بھی سنا دوں کیونکہ میرے ساتھ اب جو ہے نا ڈرنی کی بات نہیں مصطفیٰ بھائی بھی ہیں اور مصطفیٰ بھائی کو بلکل ڈرنی لگتا ہے اندھیروں سے یہ دیکھیں پچ پلانٹ میں بھی شاید لگتا ہے تو کوشش تو یہی کروں گا کہ وہ جو سٹوری میرے پاس ہے نا ان کو سناوں تاکہ ان کو ڈر لگے بر اس کے ساتھ اور بھی کچھ مزیدار قسم کی چیزیں ہونے والی ہیں کیونکہ اس دفعہ سٹوری سنتے ہوئے وہ پینٹس وغیرہ یا کاجو یا بادام وغیرہ نہیں کھا رہے ہوں گے وریانی کھا رہے ہوں گے چکن تکہ کھا رہے ہوں گے مزیدار قسم کا جو نا محول بنائیں گے تو چلیں آج کی ولوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کھانا بس آلماس ریڈی ہونے والا ہے یہ دیکھئے چکن بریانی بس ابھی تیار ہو رہی ہے پر چکن تکہ جو ہے بلکل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے ہیٹ ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نکالو باہر نکالو اور پلیٹ میں دالو اور کھاؤ اس کو ایسے ہی ہونے والا ہے بھی کچھ دیر میں تو چلیں ابھی بس کچھ دیر اور تھوڑا سا صبر کر لیں تو آپ بھی انجوائی کریں ہورٹ سٹوری بھی سنیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے گا کہ کتنے مزیدار قسم کا جو نا محول بنایا ہوا ہے تو تھوڑا سا اور صبر اوکے اب جو ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں کیونکہ چکن بریانی اب دم پر ہے اور تقریباً تیرہ منٹ کے بعد بارہ منٹ کے بعد انشاءاللہ یہ دسترخان پہ سرف کر دی جائے گی اور اس کے ساتھ جو پرامس کیا ہے وہ ہورٹ سٹوری جو ہے سنائی جائے گی کھانے کا بھی مزا ہوگا اس کے ساتھ ڈر بھی لگے گا خوف بھی ہوگا یہ بڑی ویڈ سی کامبینیشن ہے ایڈون نیو کہ آپ لوگوں میں اسے کس نے یہ ایکسپیڈنس کی ہے کہ آپ بہت مسی سے کھا بھی رہے اور اس کے ساتھ ڈر بھی رہے خیر ہم لوگ ایکسپیڈنس کریں گے کیونکہ میں اور مسیح بھائی یہ کھائیں گے چکن بریانی اور اس کے ساتھ یہ چکن تکہ اور ہورر سٹوری بھی سنیں گے وہ سنیں گے میں سناوں گا یہ بیسٹ آن ریل ایوینٹس ہے تو بس ابھی سے وان کر رہا ہوں اگر آپ کمزور دل کے مالک ہیں تو پلیز اس کو نہ سنیں کچھ اور دیکھ لیں پر اگر آپ ان کو واقعی سننا ہے تو پھر سنیے گا موسیٰ بھائی تشریف رکھیے آج جو ہے آج دیفرنٹ سٹائل کے اندر جو ہے نا آج ہے آج ہے آج ہے بیٹھ کے جو ہے آرام سے اور آپ کا فیوریٹ چکن تکہ واقعی یار اور اس کے ساتھ چکن بریانی اہو انڈ ہوگی آج تھا یہ بریانی فرس ٹائم کھا رہا ہوں آپ کے ہاتھ کی جی لارس ٹائم کھائی تھی وہ شاید وائپ کے ہاتھ کی کھائی تھی اچھا آپ کے ہاتھ کی نہیں کھائی میرے ہاتھ کی نہیں کھائی تو وہ بنتے بنتے رہے گی بس کیونکہ اس وقت ہیوزٹن اور شکاگو اور ہر جگہ میں نے اتنی کھائی ہے میریانی ہے ایسی اٹھا دیں بسکو اٹھا دیں بسم اللہ رحمان رحمی ابھی تو سکو سیٹ بھی کرنا ہے سیٹل کرنا ہے اندر جو ہے نا اصل سامان اندر چھپاو ہے آج ہے بسم اللہ یہ دیکھیں بسم اللہ کریے یہ دیکھیں دھواں اتنا نکل رہے ہیں اب مجھے خود بھی بھوک لگ لیے اور مجھے بتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ لگ رہی ہے بھوک لگ رہی ہے بسم اللہ کریے لکھا لیے اب ایکشلی میں کافی نروس ہوں کیونکہ مصطبا بھائی نے ورلڈ کلاس بریانیاں کھائی ہوئی ہے اور یہ بس ایک ایمیچور شپ بریانی بنتی ہے محبت سے سیئے نا تو ورلڈ کے بریانی میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہم کھائیں گے بریانی سب سے بڑی باتی ہے جو پیار سبندہ بریانی بنائے اس کی بات اور ہوتی ہے بسم اللہ بریانی تو اچھی ہے انہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے شروع میں ایسا دیکھ کے لگا کہ کلر سے مجھے سپائسی نہیں لگ رہی تھی لیکن سپائسی ہے بریانی وہ کلرز کلرز کا بھی فرق آیا تھا بلکل بلکل ورنہ مجھے ایسا لگا کہ شاید سپائسی نہیں ہوگی لیکن سپائسی اپنے مطلب کی ہے تو چکن تو ان کی آلرڈی پاس تھی ماشاءاللہ بریانی بھی پاس ہو گئی ہے چلے بہت بہت شکریہ مجھے ایسا لگا کہ میں نے ایکزامینیشن پاس کی ہے پر الحمدللہ مصاب بھائی کو پسند آئیے پھر اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب کھانا اور اس کے بعد پھر ہورر سٹوری آئے سنائیے بھائی اب تو کھانا بھانا کھا لیا اور بہت مزا آیا اور اتنا کھایا کہ اب جو ہے بہت ہی ریلیکس ہو گئے ہیں مصاب بھائی کو بھی کھانا پسند آئے ہوگا الحمدللہ بہت دل کو روکا میں نے اس کے بعد تھوڑا سا حل کا آت رکھا ورنہ تو بے ایتیاتی ہو جاتی ہے اب جو ہے کھانا کھا لیا آلام سے سکون سے بیٹھے ہیں اب آپ کو جو ہے نا ایک ہورر سٹوری سناتا ہوں اور یہ واقعہ جو ہے نا بیس آن ٹرو ایبنٹس ہیں اور یہ میرے ساتھ پیش آیا آج سے چند سال پہلے کی بات ہے میں لاؤس انجلس میں تھا تو وہاں پہ ایک کمپنی میں میں کام کر رہا تھا ایز ای بورڈ او ڈریکٹر امپلائی نہیں تھا وہاں پہ جو بورڈ کی میٹنگز وارا ہوتی تھی تو وہ شام کے ٹائم پہ ہوتی تھی اور وہ جگہ تھی بہت ہی ایک سنسان علاقے میں اب میں اس ایریے کا اور اس بزنس کا نام تو ریویل نہیں کروں گا کیونکہ ظاہر ہے ان کی بھی پرائیویسی منٹیگز نہیں اب دیسلی بلکل ایسی اس کے دو سیکشن تھے ایک سیکشن جو تھا وہ نیچے جو تھا فلور جہاں پہ اسیمبلی لائن ہوتی تھی اور دوسرا جو سیکشن تھا سیکنڈ فلور وہاں پہ جو ہے نا مینجمنٹ بیٹھتی تھی تو ہم لوگ جو ہے آفٹر آورز بیٹھے ہوئے تھے میں مینجمنٹ کے کئی لوگ اس میں سی او وغیرہ بھی تھے تو جیسے ہماری میڈنگ سٹارٹ ہوئی وہ شام کے تقریباً سات بجے تھے چھ بجے تک ایمپلوئیس چلے جاتے ہیں صرف سیکیوری گارڈ ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ بات کرے تھے کسی خاص ٹاپک پہ دسکشن ہو رہی تھی تو اتنی سے ایک عورت کے چیخنے کی جو ہے نا آواز آئی اتنی زور سے آئی کہ پھورا بورڈ روم جو رہا ہل گیا آفیس کے اندر سے آواز آئی نہیں آفیس کے باہر سے آئی اچھا تھا کہ کوئی باہر جیسے اسیمبلی لائن میں یا نیچے جاں پر پروڈکشن ہو رہی ہے وہاں پہ کوئی ہے سیکیوری گارڈ کو بتایا سیکیوری گارڈ کو بلایا اس نے کہا بھئی کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ ورکر سب لوگ جا چکے ہیں ایک گھنٹا میں نے جا چکے ہیں کہا کہ بھئی جا کے پھر سے چک کرو میں خود بھی ایکشلی گیا ایک اور بورڈ میمبر تھا اس کے ساتھ ہم لوگ نے جا کے ایک ایک کونہ کونہ دھونڈ لیا کوئی بھی وہاں پہ پتہ نہیں چلا کہ بھئی کہاں سے آواز آئی ہے ایک دی چھے لوگوں نے سنی تھی آواز اچھا تو جب ہم واپس اوپر آئے تو وہاں پہ جو سیو تھی انہوں نے جو ہے نا خاتون تھی تو انہوں نے مسکرہ کر کہا کہ تمہیں کوئی ملے گا نہیں تو میں نے پوچھا مطلب ان کو کہانی پتا تھی ان کو کوئی بیک گراؤن کی کہانی بتاتی ہے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ چاہے جتنا بھی دون لو یہ چیخنے والا آپ کو ملے گا نہیں تو ہم نے پوچھا کیا بات ہے کہتی ہے کہ یہاں پہ ایسے معاملات ہوتے ہیں بہت اچھا ہم نے پوچھا پھر انہوں نے پھر کچھ بتائی ہی باتیں اور انہوں نے کہا کہ بہت دفعہ فی میل جو ایمپلوئیز ہوتی ہیں ان کے بیتھروم میں ان کے ظاہرے باتھروم ہوتے تو بہت سے لوگوں نے کمپلین کی تھی کہ جب جب وہ جاتے ہیں تو ایسا تک کوئی بال اوپر سے کھینچ رہا ہوں گے اچھا یہ بات جو تھی کنفرم تھی تین چار اور لوگوں نے بھی پوچھا تھا ایمپلوئیز غرب سے فی میل ایمپلوئیز نے کمپلین ایکشلی کی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو چلو ایک تو یہ ہو گیا چیخنے کی آواز ہو گئی فی میل ایمپلوئیز کے اوپر حملہ اور پھر کیا ہوا ایک دفعہ میں گیا تھا کسی کام سے تو سی ایو کے پاس اور اس وقت تقریبا ساڑھے چھے ہو رہے تھے میرے نظروں کے سامنے سے ان کے کیابنٹ میں سے پائل اڑ کے گریے زمین پہ اور انہوں نے کہا کہ اس کو رہنے تو اس کو واپس نہیں اٹھا کر رکھنا کیونکہ واپس پھر سے ہی رہ گئی ہے مطلب وہ جو سی او تھی وہ یو سٹو تھی یہ ساری چیزوں سے وہ رات بھر بیٹھ کے کام کرتی تھی ان کو پتہ تھا یہ اور پھر یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے جو ان کے سیکیورٹی گارڈ تھا وہ بھی الیرٹ رہتا تھا پھر ایک اور دفعہ ایک اور واقعہ ہوا وہاں پہ اور وہ واقعہ کیا ہوا کہ سیکیورٹی گارڈ جو ہے جب وہ آفٹر آورز الارم لگ جاتا ہے وہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انٹر ہوگا تو الارم سسٹم بچ جائے گا پولیس الیرٹ ہو کے آ جائے گی وہ کیا کر رہا تھا وہ اپنے گھر سے لائی فیڈ دیکھ رہا تھا ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی لائی فیڈ دیکھ رہا تھا تو اس کی بیوی نے نیکس ڈے کال کیا یہاں کمپنی کو اور بتایا کہ سیکیورٹی گارڈ بہت بری طرح بیمار ہو گیا ہے اس کا ہزبین جو ہے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی وہ کیوں بیمار ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ رات کو کوئی فیڈ دیکھتے ہوئے اس کی چیخیں نکل گئیں سی سی ٹی وی کیمرہ کو وہ لائی فیڈ دیکھ رہا تھا وہ لائی فیڈ دیکھ رہا تھا ہر طرف سے تو ایک جگہ جا کے نا سپاٹ پہ اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی تو وہ کہتا ہے میں جو ہے نا وہ بات نہیں کر رہا اس کو بہار سکھ چڑھ گیا ہے تین دن دک وہ بندہ بیمار رہا اس کے بعد پھر یہ کمپنی میں سے ان کے جو مینجر تھے وہ جا کے انہوں نے پوچھا اس سے کہ بھئی کیا بات ہے اس نے کہا کہ میں نے کوئی ایسی چیز دیکھی میں بیان نہیں کر سکتا ہوں اور میں شاید اپنا اوکری پہ واپس نہ ہوں اس نے ریزائن دے لیا تھا اس کے بعد جو ہے جو مینجمنٹ تھی انہوں نے جو ہے نیا بندہ ہائر کیا اب اس کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ لائی فیڈنج میں کچھ دیکھ چکا ہے وہ اچھا اب وہ کیا دیکھا ہے ابھی تک جو ہے نا محمد ہے وہ کہتا ہے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں بس میں آگے اس سے بولوں گا نہیں بس اس کمپنی کے حدود میں کبھی نہیں جاؤں گا بس آپ مجھے جو ہے نا جو بھی میرا رہ گیا بیلنس ویج کا وہ مجھے بھیج دیں میل کر کے بھیج دیں بس میں نہیں آوں گا یہاں پہ ایسے واقعات ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں نا تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ ناکریاں چھوڑ دیتے ہیں میں نے بھی ایسا سنا ہے دیکھا ہے ایسا محمد ہے تو اس نے پیدا نہیں کیا چیز دیکھی ہوگی اتنی بھیانک خوال لاک قسم کی کوئی چیز دیکھی ہوگی خوفناک کے جس سے وہ اس نے اپنی جاپ تک چھوڑ دی اس کے بعد جو ہے اس طرح کر کے ایمپلائیز کی جو کمپلین ہوتی رہی میں نے کیا سوچا کہ میرے ایک دوست ہے اس کا اور ایک اور ہمارا دوست ہے تھرڈ دوست ہم نے کہا کہ کہ یا جا کر جو نا اپنا جو نایٹ بیجن کیمرہ لے جاتے ہیں اور جا کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں رات کے تائم پہ چار گھنٹ ہی گریب تو نیا سیکیورٹی گارڈ آیا تھا تو میں نے جو نا کمپنی کے مینجمنٹ سے کہا کہ بھئی میں تو بورڈ آف ڈریکٹر بھی ہوں اور ہم نے یہ ساری چیزیں سنی ہے اس معاملے کو جو نایساول کرنا ہے اس وقت پتہ ہی کیا میرے سر پہ چڑھا ہوا تھا ہم بھی کہلیں تو ہم لوگ تینوں چلے گئے وہاں پہ اور سیکیورٹی گارڈ کو میں نے کہا کہ یہ کیونکہ ظاہر اس میں بہت سارا پروڈکٹ سے سامان تھے تو ہم نے کہا کہ بھئی ہم اندر سے بند کر لیتے ہیں اور آپ اس کو باہر سے بند کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب چار گھنٹے بعد ملیں گے صحیح جب صبح ہو جائے گی نہیں نہیں شام کے سات بجے سے رات کے گیارہ بجے تک ہم لوگ پھر وہاں بیٹھے رہے ہیں آپ کے ساتھ جو دو بندے تھے وہ گھرے تھے گھرے تھے گھرے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے پاس جو نا واکی ٹاکی تھے دو واکی ٹاکی تھے ایک میرے پاس تھا اور ایک میرے دوست کے پاس تھا اور تیسرا بندہ جو تھا ہم نے اوپر میٹنگ روم میں بٹھایا تھا جہاں پہ ہم نے چیخنے کی آواز سنی تھی وہاں سے آئی تھی وہ بڑی حمد ہے اس کے نا اکیلا بیٹھا ہو تھا وہاں پہ مجھے کوئی بولتا کہ یہ پچاس ہزار ڈالر آپ لے لیں اور آپ نے پندرہ منٹ کے لیے اس روم میں اکیلے بیٹھ جانے میں نہیں بیٹھتا تو میں اور میرا دوست میں اپنے دوستوں کے نام بھی نہیں لے رہا ہوں کیونکہ پھر بہت دارا آبیس ہو جائے گا تو دو جو تھے ہم لوگ دیچے تھے فلور پہ دیکھ رہے تھے تو ہمیں کچھ ڈبوں کے گرنے کی آواز آئی تو ہم لوگ اس طرف گئے جو ویرہاؤس میں ڈبے رکھے ہوتے ہیں تو اس میں سے چند ڈبیں گرے ہوئے تھے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوویسلی کہ گوز کے علاوہ بھائی شاید بیلنس ہی نہیں رکھے ہوں اور بازہ وہ ہو جاتا ہے تو اگنور کیا ہم نے اس کو پھر ہم لوگ کرتے کرتے ایک شیفٹ سا بناوا تھا ایک شیفٹ کیا ہوتا ہے کہ رستہ ہوتا ہے دو دیواروں کے درمیان جس میں سے مشکل سے دو آدمی شانہ بشانہ گزر سکتے ہیں تو وہاں پہ سٹوریج تھا کافی سارا تو ہم لوگ جیسی وہاں گئے پورے ویرہاؤس کی بطی چل رہی لائٹ آن ہو گئی لائٹ آف ہو گئی بطی آف ہو گئی لائٹ آف ہو گئی اور اس وقت جو سب سے پہلے جو اوپر جو نیڈر بندہ بیٹھا ہوتا تھا وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا وہ نے کہا بھائی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اوپر سے خزر خزر کی آوازیں آ رہی ہیں اس طرح کر کے وہ آگے کہتا ہے ایسا کرتے ہیں کہ تینوں ایک سادھی رہتے ہیں الگ الگ نہیں ہو اس کو پشھ ہونے لگا تھا اس کا دل گبرانے لگا تھا تو اس کے بعد اپنے جو نا سیکیورٹی گارڈ کو بتایا تو اس نے دیکھا تو فیوز کا کچھ چکر تھا اس نے پھر سے فیوز کو آن کیا آنہ کہ کوئی ایسی چیز چل نہیں رہی تھی مشینے جس سے وہ فیوز ہو جائے یا کچھ ایسا جو ہوتا نا سرکرٹ پریکر تو چلیں یہ بھی ہو گیا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ میرا بیچ والا ایک دوست ہے اس نے بولا خالی ایک ہال کے اندر بولا بھئی جو بھی کوئی ہے سامنے آجائے اور ہمیں بتائے کہ کیا ہے ایسا معاملہ اس ٹائم پہ جو نا اس پرٹیکلر جو سیکشن تھا اس کی لائٹ اپنے آف کی بھی تھی ہمارے ہاتھ میں فلیش لائٹ فل بیٹری چارج تھی تینوں کی فلیش لائٹ آف ہو گئی پاور بلکل بیٹری سے چلا گیا جو فلیش لائٹ ہوتی اس وقت جو ہے نا جو دوست جو تیسرا دوست جو ہے نا بڑا نیڈر بن رہا تھا اس نے بولا کہ بھائی اب یہ اس طرح کالیں والے نہیں کرو لوگوں کو پتہ نہیں یہ کچھ ہو رہا ہے کمیونکیشن سارڈ ہو گئی ہے اب آخری چیز اس پہ کیا ہوئی جس سے ہم سب کو بھاگنا پڑا ہوا تھے ایکشلی بھاگنا ہی پڑا وہ یہ ہوا کہ ہمارے وانکی ٹاکی بنتے پھر سے جو ہے نا دوست نے جو ہے نا کہا کہ بھائی لگتا ہے کہ جو ہے نا جو بھی یہاں پہ جن یا بھوت ہے وہ اب تھک چکا ہے آرام کر رہا ہے وانکی ٹاکی بجا اور اس میں کہا کہ تم تینوں جو ہے نا بہت خطرے میں ہوگے یہ ہم تینوں نے سنا ورڈ انگلیش میں انگلیش میں بولا ایک ایسی کھردری آواز تھی امریکہ کے بھوت بھی بھائی انگلیش میں بات کرنے اب ظاہر ہے وہ امریکہ میں ہو باتا ہے تو اردو میں نہیں بڑھے گا تم تینوں کے ہو جو ہے نا میں ہوا گئی جو ہے نا دراؤں گا یہ کرنے گا اور یہ آواز بہت موٹی سی تھی مطلب ایسی بھاری سی آواز تھی اس وقت مجھے لگا کہ کوئی مزاگ کر رہا ہے وانکی ٹاکی چیک کیا تو وہ بنتے آف ہوتے ہیں جو ناو ہوتے ہیں دونوں کے آف تھے کیونکہ ہم سب ساتھ ہی بیٹھے ہوتے تو ہم بیٹری بچا رہے تھے تو آف تھے وانکی ٹاکی اس وانکی ٹاکی میں سے آواز آئی اور ہم تینوں نے سنی یہ وہ پھر کیا ہوا اس کے بعد جو ہے وہ دونوں تو وہ ہلکے بھی پڑھ گئے اور میں بھی کہ وہ سنا تھا تو مجھے بھی عجیب سا ہوتے ہیں ابھی بھی آپ لوگ بھاگے نہیں وہاں سے بھاگے نہیں ہم لوگ ایکشلی ڈور کے پاس آئے دروازے کو پیکھنے لگے اس کو کھولو کیونکہ ہم آئی طرف سے کھلا ہوا تھا باہر سے سیکیورٹی گار بیس منٹ کے بعد واپس آئے اچھا کیا کر رہا تھا وہ سا آپ گاڑی پر بیٹھ کر ہم لوگ ایکشلی سوچ رہے تھے کہ سارے گیارہ بجے تک جائیں پر ہم لوگ گیارہ دس تک ہماری حالت غراب ہو گئی تھی اور ہم لوگ کہے کہ بھئی چاہتے ہیں بھئی یہاں سے اسی طرح ریلیٹر پاکستان سے میں نے ایک قصہ سنایا اپنے دوست کے ابو کے ساتھ پیش آیا تھا وہ دوست کو ایکشلی آپ بھی جانتے ہیں میں ابھی نام بھی بتاؤں گا سب سے پہلے ہوں جی کال کریں گے بھئی آپ میرا نام ریل کر رہے ہیں پھر نیکس ٹائم ایکشلی سنا ہوں گے کیونکہ آپ نے ایک ساتھ تو نہیں سنا سکتا آپ بتائیں کہ آپ نے مطلب سنا اس طرح کی ویرہاوس یا گوست اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں یا آپ نے کبھی کوئی سنایاں دیکھا ہے یا سی سی ٹی وی کیمرے سے کچھ ہوئا ہے باقیہ نہیں میرے پاس میرے الحمدللہ الحمدللہ میرے ساتھ کوئی اس طریقے کا سین نہیں ہوا جو میں بتا سکوں اللہ کرے ہو بھی نہ کبھی بھر ایسے باقیات ہو جاتے ہیں ایسے پرانی بھر ایسے بلکل ہو جاتے ہیں جو پرانی اس طرح کی جگہیں ہوتی تو وہاں پہ تو ہو جاتے ہیں آپ تو ایلے جا چکے ہیں ڈرائیب بھی بہت کی آپ نے اور وہ سنسان علاقے بھی آپ نے دیکھیں ایلے پہ میں تو جن جن گلیوں سے مجھے لے کے جا رہے تھے مجھے بڑھ لے تھے کہ نی نی مصوح میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں میں نے بھائی مجھے نہیں دیکھنا مجھے مصوح کچھ نہیں ہے آجو میں ادھر سے نکلتا میں نے بھائی آپ نکلتے تھے مجھے نہیں نکلنا اتنا خوف آتا تھا وہاں کی گلیوں میں اتنا خوف آتا تھا جس علاقے میں اسپیسیفیک علاقے میں لے کے گئے دینا مجھے اتنا خوف آ رہا تھا کہ میں کیا بتاؤں میں نے ان کو نہیں بس میں نے نہیں جانا اس گلی کے اندھے تو نہیں جانا ختم اور میں گیا بھی نہیں صحیح سی بات ہے حالت خراب ہو گئی میری دیکھ کے سنناٹا اس طرح کے بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ بتائیں گے حوپلی اگر لوگوں کو پسند آئے تو اس کو جو نا لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید آپ کو کچھ اس طرح کے سچے واقعات سناؤں جو کہ میں نے خود ایکسپیرینس کی ہیں تو کومنٹس پہ ضرور لکھیں جتنے زیادہ لائک آئیں گے اتنا زیادہ میں موٹیویٹ ہوں گا اگر آپ لائک زیادہ نہیں کریں گے تو اوپیسلی میں سمجھوں گا کہ آپ کو شاید نہیں سننا ہے کچھ اس طرح کے کس سے یا آپ کو بھی وہ ڈر لگ گیا ہے تو چلے ہمیں آپ کو چیلنج تو نہیں کر رہا ہوں اب اس کے ساتھ جو ہے آج کا یہ ہورر سٹوری ہورر سٹوری ہورر نائٹ کا جو ہے نا ہم بلوک اینڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ